آج سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو نگران حکومت گزری ہے میں حکومتوں پر بات کرنا چاہتا ہوں پنجاب کے اندر نگران حکومت گزری یا مرکز میں گزری اس کی آپ کو کوئی کارکردگی نظر آئی سر کیا انہوں نے معاشی سیاسی استحکام پاکستان کو دیا اپنے دور میں سر اس پر تھوڑا مختصر پھر میں آگے اہم سوال کرتا ہوں یہ نگران حکومت تھی جو وفاق میں اور صوبوں میں بھی یہ اس ملک پہ ایک آسیب کا سایہ تھا اور اس میں جو ہے وہ حرکت جو ہے وہ تیز تر تھی اور سفر جو تھا وہ آہستہ آہستہ تھا تو اس کے جو ہے وہ سبی پہ جو ہے وہ کوئی اچھے اثرات ملتب نہیں ہوئے لیکن بدقسمتی سے پولیٹیکلی یہ ہماری کنٹیڈیوٹی تصور ہوئی یہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ تھا حکومتے تھی تو ہمارے خاتے میں تو جو ہے نا ان کا سارا کیا درہ پڑا اور ہمیں اس کا بڑا نقصان ہوا سیاسی طور پر بھی اچھے سر یہ تو آہ آسیب والی حکومت مثلا آسیب کا نام لیا ہے سر بڑا آپ نے بڑی بات کر دی ہے کہ نگرہ حکومت چاہے پنجاب میں چاہے مرکز میں پاکستان کے لیے سب کے لیے ایک آسیب شدہ حکومت ثابت ہوئی اور اس کا نقصان آپ لوگوں نے اٹھایا اچھے سر سولہ مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس پر بھی آپ نے کمنٹس دی ہیں سر پی ایم ایلین کو نہیں دیکھیں اب جب ہم نے vote of no confidence کیا تھا تو ہم نے بالکل درست کیا تھا وہ درست فیصلہ تھا اس کے بعد پھر اس وقت ہماری پارٹی میں دو رائے تھی ایک رائے یہ تھی کہ فوری الیکشن کی طرف جایا جائے اور حکومت نہ کی جائے دوسری رائے یہ تھی کہ حکومت کی جائے اور پوری طور پر الیکشن میں تکرنا جائے جائے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا عرصہ پورا کہے میرے یا جماعت کے قائد میاں نواز شیر صاحب بہت بہت بہیمنٹلی اس حق میں تھے کہ حکومت نہ کی جائے اور الیکشن کی طرف جایا جائے لیکن بہرحال پارٹی میں جب فیصلے ہوتے ہیں تو پھر رائے بعض اوقات جو ہے وہ قائد کی بھی جو ہے وہ نہیں چل پاتی اور اکثریت سے فیصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے فیصلہ یہ ہوا کہ حکومت کی جائے اور پارلیمنٹ اپنی میاد پوری کرے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے